Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیں حساب کے ساتھ انجنئروں اپنی Production Engineering کی شریف چل رہی ہے جو بھی Content اب تک آپ نے پڑھایا اور آگے اس ویڈیوم پڑھنے والے ہیں سارا Content آپ کو پیڈیا فورمیٹ میں Available ہے جس طرح سے Mechanical Engineering Journal Knowledge کی انہیں شریف کمپلیٹ Available ہیں ان ناوٹسوں کے استعمالہ پیسے سی آر آر بھی اسٹیٹ جی ای ای گیٹ بی ٹیک ای 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 کے ایگزامنیشن کیلئے کر سکتے ہیں اس سے پیشلی ویڈیوم ساتھی ہم نے فرکشن پر چرچہ کی تھی کس پرکار سے سمپل رول ہوتا ہے فرکشن کا 10 alpha نکال لیا تھا ہم نے تو ہم جان لیتے ہیں ساتھی فرکشن کا رول کس پرکار سے ہو رہا ہے رولر آپ گھما رہے ہیں یہ آپ کا ورک پیس ہے ادھر سے انٹری مار رہا ہے ورک پیس اس پرکار سے آ رہا ہے یہاں تک آئے گا اس کے بعد یہ ریڈیکشن ہو جائے گا دبا دیا جائے گا رولر ہے گدارہ اس کے ساتھ انیائے ہوگا یا انیائے ہوگا یہ ورک پیس کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ کام آپ ہی کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسا کرتے رہنا چلتا آ رہا ہے لیکن کوئی کوئی ورک پیس باگ ہی نکل آتا ہے تو سمل کے رہنا نقصان کر سکتا ہے جان کا بھی مال کا بھی کیونکہ سابدانی بہت ضروری ہوتی ہے مسیننگ میں تو چلیئے پوئنٹ پر آتے ہیں ساتھیو یہاں پر اب اس میں کیا ہو رہا ہے جو یہ رولر ہے اس کا سرفیس ہوگا تو اسموت ہی ہوگا ایسا تو نہیں ہے اس میں بہت زیادہ اوبر کھاوڑ گیر بنے ہوئے ہوں گے سمپل اس کا سرفیس ہوگا نوربل تھوڑا بہت فرکشنل ہوگا اس پر تھوڑی بہت اوبر کھاوڑ والی سطح ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس میں ٹیت بیت بنے ہوئے ہوں تو اب اس پر کیا کام ہو رہا ہے ساتھیو اس کو دبانے کے لئے یہاں پر اس کو داب رہا ہے آگے اس کو سلائٹ کرا رہا ہے کس کا کام ہے فرکشن کا کام ہے رولر آپ گھما رہے ہوں گے رولر گھوم رہے ہیں تو اس کو آگے نکال کر لے جارے ہوئے گے تو دبا کر فرکشن لگ رہا ہوگا اس فرکشن کی وجہ سے ہی یہاں پر یہ ورک پیس دب رہا ہے جاتا ہے اب یہاں پر یہ نورمل کیس ہے اس پرکار سے فرکشن لگ رہا ہوگا یادی آپ چاہتے ہیں کہ سلپ نہ ہو اچھے سے کام ہو فرکشن کو اور بڑھائے جائے تو آپ کی ضرور ریکوائرمنٹ ہوگی یہاں اس کو دبایا جائے جو نیچے کی طرف اس پر دباب لگائے گا اس کی ستے پر دباب لگائے گا تو فرکشن جب ہی ہوگا تیج جب ستے کو دبایا جاتا ہے فرکشن کی پیلو بڑھتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں فرکشن کس کے براہر ہوتا ہے میو ایپ جو نورمل فورس ہوتا ہے کہ ستے پر بوڈی پنٹ رکھی ہوئی جس کا نیچے ویٹ لگ رہا ہوگا ایم جی لگ رہا ہوگا جتنا بجے نے اتنا ہے فرکشن اس میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ڈائریکٹ ملٹپلائی ہوتا ہے جو نورمل فورس ہوتا ہے تو فرکشن کی پیلو آپ کو اس پرکار سے دیکھنے کو ملے گی تو ہم چاہتے ہیں آسانی سے آپ کا جو برک پیس ہے اس کے اندر چلتا چلا جائے فور ایجی اور ان ایڈیڈ انٹری آپ کو کچھ ایکسٹر ایڈ نہ کرنا پڑے اس کو لوڈ نہ دینا پڑے کی برک پیس نہیں جا رہا ہے جبڑ جستی آپ اس کو پہنچائے جار برک پیس ہے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے اس کی اچھا نہیں ہے سادھی کرنے کیا آپ جبڑ جستی اسے دولہ بنانے کی کوشش کرنے اس کے اندر ٹھوس کر لے جا رہے ہیں یہ نہیں چاہتا ہے تو ایجی انٹری کے لئے کیا ہوگا آپ کو ویلنس کر کے رکھنا ہوگا جو فرکشن ہے اتنا ہونا چاہیے جو اس کو پکڑ کر آگے چلا تا رہے لگاتار کام آپ کا جاری رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جتنا فرکشن آپ بڑھا سکتے ہیں اتنا فرکشن بڑھا لیجئے جس سے آپ کا کام آسانی سے ہو جائے فور ایجی اور اینٹری کے لئے کیا کرنا ہوگا ایک گوڈ اماؤنٹ آف فرکشن is required فرکشن کی اچھی ماتر آپ کو چاہیے فرکشن ایپ کریٹر چاہیے اچھا چاہیے اور میو کوپیشنٹ ہے یہ بھی اچھا چاہیے انکریمنٹ ان دونوں میں کرنا ہوگا آپ کو تو ہی آسانی سے آپ کا ورک پیس اینٹری کر سکتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں دولے کو اچھا لوب لالس دیا جائے تو سادھی کرنے کے لئے تحار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ساتھی ہو میو آر اب یہ کیا ہوگا رولنگ کے لئے اب تک آپ نے میو نکالا تھا وہ کس کے نیل نکالا تھا سمپل جرنل کے لئے نکال رکھا تھا میو کس کے برابر ہوتا تھا ٹین ایلفہ کے برابر ہوتا تھا اب رولنگ کے لئے اس بیلو سے ادھک بیلو ہونی چاہیے greater than equal ہونی چاہیے یا تو equal ہو یا اس سے ادھک بیلو چاہیے آپ کو ایسے انٹری کے لئے بات equal کی نہیں equal تو رہی جائے گی سمپل فرکسن ہے لیکن اسے آپ بڑا کس طرح سکتے ہیں greater کس پرکار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ساتھی ہو اب ہم جانتے ہیں میو کی بھی یا ٹین ایلفہ کی بیلو کتنی رکھ رہا کیا ہم نے انڈر روٹ میں delta divided by r کے برابر ہوتا ہے یا اس سے اور update کرنا چاہیں میو آر جو rolling کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں جو یہ delta ہے اس کو بڑا سکتے ہیں radius آپ roller کی نہیں بڑا سکتے ہیں اس thickness کو بڑا سکتے ہیں thickness کو maximum کر سکتے ہیں جس سے اس کی بیلو maximum کی جا سکتے ہیں کی جا سکتی ہے میو آر کی تو اب آپ کیا کریں گے delta کو اپنے انڈر روٹ میں یہ دونوں بیلو انڈر روٹ میں delta maximum کر دیا divided by r کے برابر اب اس کی بیلو آپ نکالنا چاہیں کس کے برابر ہوگی تو یدی اس کو ادھر multiply کر دیا جائے اس کے اوپر انڈر روٹ رہے گا انڈر روٹ ہٹانے کے لئے square کر دیں گے تو یہاں پر square کر دیا گیا ہے delta maximum پراپت کرنا چاہتے ہیں ہم تو کیا ہوگا میو آر square r کے برابر ہوگا یہاں پر یہ میو آر کیا ہے جو rolling کے لئے ہم میو چاہتے ہیں coefficient of friction ہے اس کی بیلو ادھر چاہتے ہیں جس کی بات کی جائر ہے normal mu ہمیں یہ پراپت ہوتا تھا journal case میں rolling کے لئے جس کو ہم نے r express کر دیا اس کی بیلو کے اس پرکار سے بڑھا سکتے ہیں یا ادھر ہم کو آپ سکتا ہے تو delta ادھر maximum دیکھنے کو ملے گا تو یہ maximum کم ملے گا اس کی بیلو اس پرکار سے آپ رکھ سکتے ہیں delta maximum is equal to mu r square r کے برابر آپ کو بیلو پرابت ہوتی ہے اب اس میں آپ اور چینج کرنا چاہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کی بیلو کس پرکار سے آپ لکھ سکتے ہیں delta maximum کا پرابت ہوگا جیسا کہ workpiece آپ کا پہلے تھا اس کے بعد roller میں دبنے کے بعد final اس کی thickness پرابت ہوتی ہے یہ والی تو اب delta maximum کا پرابت ہوگا اب اس thickness کو آپ چینج نہیں کر سکتے جیسا workpiece ایسا ہی رہے گا roller میں entry دینے کے بعد تو اسی ریفرنس میں آپ لکھ سکتے ہیں delta maximum is equal to t original minus t final جو کی minimum ہم نے کر رہا کی ہے final تو یہاں پر t original t o جسے ہم original thickness of workpiece uncontrolled ہے t final final thickness of workpiece جو کی can controlled control کی جا سکتی ہے final reduction کیا جا سکتی ہے جتنا آپ دبا سکتے ہیں اتنا دبایا جا سکتا ہے جسے آپ کو جو reduction in thickness ہے وہ maximum دیکھنے کو ملے گا آپ کو سمپل پتہ چل گیا ہوگا سارا کارن کس کا ہے یہاں پر friction کا ہے friction کس پرکار سے آپ manage کر سکتے ہیں کس پرکار سے control کم زیادہ کیا جا سکتا ہے تو اس سے آپ کا جو workpiece سے آسانی سے کام کرتا رہے اندر چلا جائے rolling کے یہی مکھ کام تھا آج کا ہمارا امید کرتے ہیں بدوانو ویڈیوم دی گئی اب تک کی جانکاری آپ کو یہ مکھ کام سمجھانے میں آسان لگی ہوگی یا سفل رہی ہوگی پھر بھی کوئی confusion رہ جاتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں ساتھی آپ چاہیں تو contact کر سکتے ہیں contact لنک آپ کو ویڈیو مل جائے گا ویڈیو انتک دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گرائیوں سے بہت بہت دنواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک پڑھتے رہیے بیست رہیے مست رہیے ویڈیو انتک دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گرائیوں سے بہت بہت دنواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر سے بہت بہت دنواد جہن بند ماترم